کامران کال کرتا ہے شانزے اور کہتا ہے کہ بہت جلد ہم دونوں تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں جس کو سنکا شانزے کافی گبرا جاتے ہیں اور کہتی ہے کہ کیوں آخر ایسا کیا ہوا آگے سے کامران کہتا ہے کہ تم مجھے کافی زیادہ پریشان لگ رہی ہو مجھے بتاؤ کہ آخر کیا وجہ ہے اس پریشانی کی میں تم سے پوچھ سکتا ہوں آگے سے وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ تو جانتی ہے کہ ادھر کیا گڑھ بڑھ چل رہی ہے صرف اور صرف اسی وجہ سے یہ سب کچھ شہ رہی تھی لیکن کامران کو بھی شک پڑ جاتا ہے اس طرح ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دال میں کچھ کال آئے کہ یعنی کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ضرور ہے جو چانزے ہمیں ادھر آنے سے منع کر رہی ہے اس نے صاف صاف تو یہ بات نہیں کی ہے لیکن پھر بھی اس کی باتوں سے مجھے ایسا لگا کہ وہ اس کا دل نہیں ہے ہم وہاں پر آئے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسے ہماری ضر رہے ہیں آخر سارا کچھ کیسا جا رہا ہے جس کو سن کر وہ کہتی ہے ہاں یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے ویسے بھی کافی دیر ہو چکی ہے ہم نے وہاں کا چکر نہیں لگایا ہے اس لیے ہمیں وہاں پر جانا ہی ہوگا جس پر آپ دیکھیں گے کہ کامران اور اس کی بیوی دونوں در جانے کا پلان کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم شانزے کو سرپرائز دے دیں گے اور وہاں جائیں گے شانزے ہمیں دے کے کافی زیادہ خوش ہوگی لیکن یہ بات ان کی غلط ہے شانزے